جہاں وہ رانچی پہنچیں گے تو کل چائے باسا میں کئی کارکرم ہے عمد شاہ کا اور اب بعد چناوی تیاریوں کی جہاں ہمیشہ چناوی موڈ میں رہنے والی بی جی پی نے اب جھار کھنڈ کی ان دو سیٹوں کو سادنے کی تیاری تیج کر دی ہے جن پر دوہزار انیس لوگ صبح چناو میں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بی جی پی کے چناوی چانک کیا کہے جانے والے عمد شاہ چائے باسا دورے کے ذریعے کیسے ان سیٹوں کو سادنے کی کوشش کریں گے اس رپورٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں چائے باسا کے دورے پر بی جی پی کے چانک کیا سیاسی منچ سے ہوگا چناوی شنکھنات دورے پر بکش اور ویبکش میں آر پار اس بار دو سیٹوں پر بنے گی بات کہتے ہیں بی جی پی ہمیشہ چناوی موڈ میں ہی رہتی ہے لہٰذا جب دویار چوبیس کے چناوی ریز کی شروعات ہوئی تو بی جی پی اس میں پیچھے کیسے ہوتی بی جی پی ہائی کمان نے ایک بار پھر لوگ صبح چناو میں ریکارڈ جیت کرنے کے لیے دک گچوں کو جمعیداری سوپتی ہے اور راجوں کے دورے کے جریے یہ دک گچ سیاسی ہنکار بھننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اسی کڑی میں بی جی پی کے چناوی چاڑکیا امیشہ پرکرتی کی بھومی یعنی جھارخن کے دورے پر آئیں گے جہاں چائے باسا میں کندرے گھرہ منتری چناوی شنکھنات کریں گے امیشہ چھے جنوری کی شام کو جھارخن جائیں گے جہاں پر شیم سنگھ بھومی کے چائے باسا میں سات جنوری کو ان کا کارکرم ہے پارٹی کے اور سے دورے کی تیاری لگ بک پوری ہے اپنے دورے کے دوران امیشہ پارٹی کے نیتاؤں سے راچی کے گیسٹ ہاؤس میں ملیں گے اور سنگھتھن کے مددوں پر وچار ویمش کریں گے اپنے دورے کے دوران امیشہ چناوی کو لے کر کارکرتوں کو تیار کریں گے پارٹی کے کئی پرمک نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کریں گے چناوی تیاریوں کے لیے نیتاؤں کو ٹاسک بھی سوپ سکتے ہیں دراصل 2019 لوگ سبا چناو میں بی جی پی نے جھارخن میں چودے میں سے بارے سیٹوں پر جیت درج کی تھی چائی باسا اور راج میل سیٹوں پر بی جی پی کو ہار کا سامنے کرنا پڑا تھا دہا جب دورے کے جریے دونوں ہی سیٹوں کو ساتھنے کی کوشش کی جائے گی 2019 میں ان دونوں ہی سیٹوں پر بی جی پی کو قراری ہار ملی تھی اور بی جی پی 2024 کے چناو میں اسے دہرانا نہیں چاہتی اس لئے بی جی پی ہائی کمان نے ابھی سے ان سیٹوں پر چناوی ماحول بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے ہمیشہ اپنے دورے کے جریے ووٹ بینگ ساتھنے کی کوشش تو کریں گے ہی اس کے ساتھ ہی کئی مددوں کو لے کر پردیش سرکار کو آرے ہاتھ بھی لیں گے گراؤنڈ کا فیڈبیک کی چائباسا میں ستھتی کیا ہے ہمارے لیے کتنی انکولتا ہے کتنی پرتیکولتا ہے کن کن چھتوں میں ہمیں فوکس کرنے کیا ہو سکتا ہے کون سے مددے یہاں ہے جو آنے والے دنوں میں نیرنائک ہو سکتے ہیں وہ ساری چیزوں پر وچار بھی مرض بھی ہوگا اور جن سبح کے مادیم سے جنتا کو یا سندیش دینے کی کوشش کی جائے گی کہ پیسلی دفعہ جو گلتی ہوئی گیتا کو لیکن جو آپ کے اکشت پجنام ملنا چاہیے ہم آنے والے کے لوگوں کو وہ نہیں ہے ہمارے راستی نیتا ہے ہمارے دیش کے گریہ منتری ہیں اور سنگٹھان سے بھی جوڑے ہوئے نیتا ہے ہمارے راستی ادیش رہے ہیں تو سبحاویک ہے کہ ان دو لوگ سباہوں جب ہم جیت نہیں پائے تو سنگٹھان کو اس کی چیتہ ہے اور نشیط سے لوگ سباہ چناؤں کے بعد بیدان سباہ چناؤں کے بعد وہیں شاہ کے دورے کو لے کر رہا پردیش میں سیاسی پارہ ہائی ہو گیا ہے جی ایم ایم نے اس دورے کو بی جے پی کی بے چینی قرار دی ہے دراصل جی ایم ایم مہا سچیپ سپریو بھٹا چارے نے اس دورے کو اتفاق نہیں بلکہ سوچی سمجھی رنڈیتی بتایا ہے ساتھ انہوں نے جھارکن کو بی جے پی مکت بنانے کی بات کہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے وریش نیتا اور دیش کے گریہ منتری سات تاریک کو چائباسہ آنے والے مہج یہ سینجوگ نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈر ہے کہ بیگت تین ورشوں میں اس راج نے جس پرکار کے کارکرم تے کیے جس پرکار کے راستے کو چھننے کا کام کیا بیرال شاہ کی دوری کو لے کر بی جے پی نے تیاری پوری کر لی ہے سیاست بھی افان پر ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ دورہ بی جے پی کو دوزار چوبیس کی چناب میں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے راچی سے سورج خمار کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز سٹیٹ بیہار جارکھن